محمد شیراز بٹن کو بھی تبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو ہوا کو روکنے والی اور پسلیوں کو توڑنے والی کورسٹ زمین پر موجود لباس کا ایک خطرناک فیشن تھا اسے خاص طور پر کولوں اور ریڑ کی ہڈی کو نقصان پہنچانے کے لیے جانا جاتا ہے انیس میں صدی کے اس فیشن نے کمروں کو سکڑا کر بھوک کو دبا کر آہستہ آہستہ اپنے پہننے والوں کو حالات کیا اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں اس تصویر میں اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کورسٹ کو پہننے کی وجہ سے باڈی کے اندر موجود آرگنز کس طرح سے آپس میں توڑ مڑ گئے ہیں انیس میں صدی کی عورتیں فیشن کے چکر میں اپنی جان سے کھیلا کرتی تھی یہ سچ میں ایک ہولنڈ ناک فیشن تھا دوستو اونچی ہیلز والی جوتی کو بسند کرنے کی بہت سی وجہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ عمومن چھوٹے کرباری خواتین اونچی ایڈی والے جوتے پہن کر اس احساس کم تری سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور خود اعتمادی محسوس کرتی ہیں لیکن ہم جس ہیل کی بات کر رہے ہیں انہیں پہن کر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا پندرہ صدی سے لے کر سترہ صدی تک چوپائن نامی فیشن کا رواج رہا چوپائن دیکھنے میں اتنی خطرناک نہیں معلوم ہوتی مگر اس سینڈل کو پہن کر کافی ساری عورتیں فیشن کی چکر میں اپنی ہڈیاں توڑوایا کرتی تھیں چوپائنس کی ہیل کا سائز 20 انچس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب سوچیں ایسے ناماکول فیشن پہن کر چلنا کتنا مشکل ہوگا پر اس وقت کی بیچاری فیشن کی ماری عورتیں اسے اپنا کر اپنے سٹیٹس بنا کر رکھنے میں اپنی ہڈیاں توڑوایا کرتی تھیں دوستو ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب فیشن جو ہسٹری میں ٹرینڈ رہا وہ تھا اپنے خوبصورت سفید دانتوں کو کالا سیاہ کرنا یہ فیشن اگر کوئی اپنائے تو آج لوگ اس کے قریب بھی کھڑے نہ ہوں اسے سوچ کر ہی جرجری سی آ جاتی ہے دوستو اسمی کی دہائی میں چائنہ اور جاپان میں کالے سیاہ دانتوں کو نہ صرف خوبصورتی بلکہ سہد کے لیے بھی اچھا سمجھا جاتا تھا پیشن ایبل اور ہائی کلاس لیڈیز اپنے دانتوں کو کالا رنگ کرنے کے لیے آرن سے بنا ایک سیاہ مخلول پیا کرتی تھی جس کے کڑوے ذائقے کو دور کرنے کے لیے اس میں سینامون کا اضافہ کیا جاتا تھا یہ دواء کیمیکل انگریڈنٹس کی وجہ سے بہت سارے رییکشنز اپنے ساتھ لاتی تھی فیبڈری پانچ اٹھارہ سو ستر میں جاپان کی حکومت نے اس پیشن پر بابندی لگا دی اور پھر آہستہ آہستہ یہ قریب پیشن دم توڑ گیا دوستو کچھ سال پہلے تک لوگ اپنی امارت دکھانے کے لیے اپنے دانتوں پر چاندی اور سونے کے فال چڑھا لیا کرتے تھے جو کہ دیکھنے میں کافی عجیب لگتا تھا لیکن دوستو یہ دانتوں سے چھیڑ چھاڑ کا فیشن اس سے بہت پرانا اور عجیب ہے پرانے زمانے میں لوگ اسے بطورے فیشن کیا کرتے تھے اس فیشن میں دانتوں میں ڈرل کر کے انہیں خوگلا کیا جاتا تھا اور پھر ان دانتوں میں ہیرے اور جباہرات جڑے جاتے تھے یہ بہت زیادہ تقلیف دے عمل ہوتا تھا اور اس فیشن کی مقبولیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پانچ سال کے بچوں تک میں یہ فیشن پایا جاتا تھا سچ میں تاریخ کے لوگ فیشن کے چکر میں اپنی شکل بگاڑ لیا کرتے تھے دوستو انسان فطری طور پر حسن پرست ہے خوبصورت تحلیق کو پسند کرتا ہے اور خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے لیے ند نئے طریقے اپناتا ہے اسی خوبصورتی اور منفرد نظر آنے کی چاہ نے انسان کو عجیب و غریب فیشن اپنانے پر مجبور کیا ہے پاؤں باننے کا یہ عجیب و غریب فیشن بہت زیادہ ڈراؤنا اور دردناک تھا چھوٹی سی عمر میں ہی پاؤں کو مخصوص سانچے میں ڈالنے کے لیے بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا پیر کو تین عمر سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے چکر میں پیروں کی ہڈیاں تک توڑ مور دی جاتی تھی یہ قطرناک فیشن چائنہ میں دسمی صدی سے شروع ہوا اور بیسمی صدی تک اس کا رجحان رہا اس دردناک فیشن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تترمی سنچری میں اس پر قانونی فبندی لگائی گئی لیکن یہ پھر بھی بیسمی صدی تک چلتا رہا فیشن کے چکر میں اسے اپنانے والی خواتین نہایت ہی تکلیف کا زندگی گزارا کرتی تھی دوستو آپ کو کون سا فیشن سب سے زیادہ عجیب و غریب لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ